بولی ووڈ کے مشہور گائے کے کے کو آج انتم شدھانجلی دی جا رہی ہے ممبئی میں لیکن کلکتہ کے جس کانسرٹ میں کے کے نے اپنا آخری شو پیش کیا وہاں آخر کیا ہوا کیسے ان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی طبیعت بگڑنے کے بعد وہاں کیا ہوا یہ بتا رہے ہیں سدیپت مطرہ اور شلپی مطرہ یہ دونوں پتی پتنی ہیں اور شو کو یہ دونوں ہوسٹ کر رہے تھے جنہوں نے پورے حالات کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے تو چلیے سیدھا انہی کے پاس چلتے ہیں اور میں انہی سے سوال کرنا چاہتی ہوں سدیپت شلپی آپ دونوں ای بی پی نیوز کے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت شکریہ لیکن میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے قریب سے دیکھا ہے اس وقت کیسی تھی کے کے کی طبیعت اور کب ان کی حالت خراب ہونے شروع ہوئی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اگر آپ ہمیں بتا پائیں سدیپت آپ اگر شروع کرنا چاہیں تو ہاں کیا ہے آج تو سبے گوڈ مارننگ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو بیڈ مارننگ ہو گیا کیونکہ پورسو جو ہوا تھا وہ تو اچھا نہیں ہوا تھا شلپی ایکچلی 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 ہم پورے پروگرام میں تھے اور ایک دم پاس سے دیکھ رہے تھے ساڑھا دیش دنیا جہاں پر بھی KK کے فینس ہیں ان کے ساتھ ہم بھی دیپ پین میں ہیں بہت ہمارے جو امیدیں تھے ہم بہت ایکسائٹڈ تھے پورا کلکتہ دیکھ رہے تھے اور پورا کلکتہ کے ساتھ یانگ ٹرین جنریشن also KK also in very very happy moments انہوں نے اپنے انسٹرا میں بھی شیئر کیا تھا وہ کتنا ایکسائٹڈ تھا لیکن پروگرام کے آنے سے پہلے ایک دم سے صحیح میں وہ ٹھیک ہی تھے لیکن پروگرام کے آنے کے بعد شاید پروگرام چلنے کے دوران ان کا کچھ تکلیف ہو رہا تھا آپ کو منشن کرتے ہیں ہم سبھی سٹیج میں تھے ہمارا اتنا بھی سفوکیٹڈ اتنا بھی خراب حالت نہیں تھا جتنا ان کا تھا شاید ان کا طبیعت میں بھی کچھ خراب تھا یہ ہم پورا دیش اور دنیا کے جہاں پر بھی KKK supporters ہیں ان کے ساتھ ایک آتھ ہو کے بول رہے ہیں سنگر کےکے کی تیبیت خراب ہونا شروع ہو رہی ہے ہم نے دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں 20 گانوں کی لسٹ تھی کیا پورا پرفومنس وہ کر پائے تھے آخری گانے کے بعد تیبیت خراب ہوئی ہے بیچ میں شروع ہو گئی تھی تیبیت بگڑنا نہیں نہیں بیچ میں شروع ہو گیا تھا ایکچولی انہوں نے ریسٹلس پارفومنس دیا تھا کوئی بھی گیپ نہیں تھا پروگرام کے دوران کچھ ڈیفرنٹ ایشوز آ رہا ہے آپ سنے ہیں ایسی کے بارے میں لیکن ہمارے ایک جو ایکسپیرینس تھا وہاں پہ ایسی راننگ تھا کوئی بھی تکلیپ نہیں تھا سبائے ان کے فینس کے نمبر پہ بہت سارے فینس آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی چل رہا تھا پروپر کولنگ کر رہا تھا ایسی اس وقت ایک دم یا یا پروپرلی راننگ بٹ دہ نمبر ایس ٹو مچ بٹ آپ جانتے ہیں کالیج کا جب سوشل ہوتا ہے فیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ماس کا یانگ جنریشن کا ایموشنز زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ اس دین پورا ان لوگوں کو ہم KK lovers اور فینس بول سکتے ہیں جو پورا راد بھر باہر کھڑے تھے اور KK کے ایسی پروگرام میں wave back کر رہے تھے singing back کر رہے تھے بہت enjoy کر رہے تھے KK also بھی also enjoyed the evening also actually KK بہت ساڑے بار بولے ہیں stage میں آپ شاید آپ footage ملے ہیں ہائے میں مر جاواں یہاں پر وہ خود ایسے impressed تھا ایسا ہو سکتا ہے کیا شلپی energy تو بہت تھی وہاں crowd میں footage میں یہ صاف آ رہا ہے لیکن میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کیا آپ نے بولا خود آپ نے ابھی بتایا کہ 20 گانے جو گانے تھے KK کو وہ restless طریقے سے گا رہے تھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بینہ کوئی break لیے کیا کوئی دباو تھا کیا لگاتار گاتے رہے نہیں تو جو crowd ہے وہ زیادہ aggressive ہو رہا تھا ایک دم ایک کے بعد ایک لگاتار ان کا performance وہ جو crowd جو تھا وہ تو students تھے تو ان کا ایموشن زیادہ ہی ہوتا ایک دم جیسے gallery میں ہوتا ہے ایسے ہی gallery میں جو ویب ہوتا ہے اور وہ کبھی ان کا mobile سے اس کو سپورٹ کر رہا تھا کبھی ویب بیک کبھی سنگنگ بھی چل رہا تھا بہت سندر ایک evening تھا اور KK ہم جو بل بول رہے ہیں ایک کے بعد ایک نون سٹوپ میوزک اور گانا چل رہا تھا کبھی اس کا انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے موں سے کچھ آواز نکل رہے تھے آپ یہ بتائیے کہ جب تبیت بھگڑنا شروع ہو ہی تو ہسپٹل جانا ہے یا ہوتل جانا ہے یہ ڈیسیجن کس کا تھا کیا KK نے خود ڈیسیجن لیا کہ مجھے ہسپٹل کے بجائے آپ ہوتل لے چلیے نی نی ایکچولی we want to ڈیسکلوز in front of whole India and also world that KK کو اتنا کچھ بھی طبیعت خراب نہیں تھا سٹیج پہ ان کو صرف سویٹ ہو رہا تھا اور بار بار وہ اپنے ٹاول سے موں پوچھ رہے تھے ایکچولی کلکتہ کے ابھی کا جو ویدر ہے اب اگر کلکتہ آئے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برسات کے پہلے والا جو humidity high ہوتا ہے یہاں پہ گرمی زیادہ ہے ایسے نہیں بولیں گے لیکن humidity بہت زیادہ ہے یہاں کے ویدر ہی ایسا ہے ایکچولی وہ اس ویدر کی کارن سے بھی سویٹ کر رہے تھے اور بہت زیادہ سویٹ شاید ان کو ہو رہا تھا جتنا ہمیں ہوا ہم بھی وہاں پہ تھے ہم اتنا زیادہ سویٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ دیکھئے فوٹیز دیکھئے جو سٹوڈنس بھرا ہوا ہے وہ بھی ڈانس کر رہے اتنا بھی سویٹ وہ لوگ بھی نہیں کر رہے لیکن ہم لوگ یہ جانا چاہتے ہیں جو وکاس نے آپ سے پوچھا ابھی کہ ٹھیک ہے ان کو سویٹنگ زیادہ ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ انکمفرٹیبل ہو موسم کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا نہیں ہو ان کو زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے لیکن ہم یہ آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے بولا کہ طبیعت خراب ہے اب مجھے یہاں سے جانا ہے لیکن مجھے ہوتیل جانا ہے یا ہوسپٹل لے جایا جائے کیا انہوں نے کچھ آپ کو بتایا تھا یا کسی کو جو بھی وہاں پر ارگنائزرز تھے کسی کو کہا تھا کہ ان کو اتنا تکلیپ ہو رہا ہے کہ انہیں ہوسپٹل جانا ہے ایک دم وہ جب ایکزیٹ ہو رہے تھے تب بھی وہ بہت پاور سی آپ جو گانا تھا وہ آپ دیکھئے وہ کہیں پر بھی تکلیپ پہ ہے یہ نہیں دکھائی پڑ رہا ہے ہم بھی کوئی تکلیپ دیکھے نہیں ہے جب وہ ایکزیٹ ہو گئے ہول سے اس کے بعد شاید ان کو کوئی تکلیپ آیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ویش ان کو کارڈک اریسٹ ہوا ہوسکتا ہے انہوں نے جب شو چل رہا تھا تب وہ شاید خیال ہی نہیں کیا کہ ان کو زیادہ سویٹ ہو رہا ہے زیادہ تکلیپ ہو رہا ہے نوٹیز ہی نہیں کیا ایکچولی ہی اس ایس موشن کتنا خوش تھے اور آپ سوچئے میں جب پاس میں کھڑے تھے مجھے کچھ اشارہ کر رہے تھے بہت ہسی مجا چل رہا تھا کبھی کبھی ایسے کچھ مویمنٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے اس ماحول میں جو گائک ہے مین جو آپ کے آرٹسٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ خو گئے کہ انہوں نے اپنی تبیت پر دھیان نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اندرونی طور پر کوئی تکلیف ہو رہی ہو جسے اس ٹائم پر نوٹس نہیں کر پائے میرا آخری سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کے اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ایسے موقع پر ایک concert میں ایک آرٹسٹ پہ کتنا pressure ہوتا ہے لگاتار perform کرنے کا اس کے بارے میں آپ ہمیں اگر بتا سکی دیکھیں وہ جو کے کے اور اس ٹائب جو سنگر ہے وہ تو موب ہوتا ہی ہے وہ مالوم ہی ہے جی وہ موب ہو جائے گا آسرا جی کی پروگرم اور سریہ جی کی پروگرم میں دیکھا ہے سونو جی کا پروگرم ساند کا پروگرم وہ تو موب ہو جاتا یہ کولیج سوشل ہے لیکن ہم جو دیکھا تھا نا چیز پہلے دن میں وہاں پہ ایک پروگرم اور تھا سوڈیپ شلپی دیکھے پروگرم کے بعد ان کی طبیعت بگری ایسی صورت میں ذمہ داری اورگنائزر کی بھی ہوتی ہے کیا آپ ان کے فیملی کی مدد کے لیے کچھ آگے آئیں گے اورگنائزر کے طور پر یا جنہوں نے پروگرم کیا تھا ایک چلی آم وی آر این ڈیپ سوڑو لائک ہیز فیملی لیکن مجھے لگ رہا ہے اس میں آرگنائزر اور کوئی اس ہوتیل ویسے کچھ بات چھوڑ کر شاید انجا تبیعت میں کچھ پروبلم تھا ایک چلی بہت سارے وائز آرہے جو ان دن اس بہت شکریہ آپ سوڑی بہت شکریہ آپ کا